اسلام علیکم میں ہوں امریکن پپو اور ہمارے ساتھ ہے پنجاب بن خالہ اسلام علیکم کیسے آپ سب اور پپو کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں میں نے حال پوچھا ہی نہیں بھے کیا حال چال ہے آپ سب کا پپو تو آلویز ٹھیک ہوتی ہیں پپو کبھی خراب ہوئی نہیں سکتی یہ ہمارے عید کی ویڈیو ہے یہ خالہ بیزی ہو گئی تھی تو ہمارے عید کی ویڈیو اب آ رہی ہے ہاں بلکل میں کچھ زیادہ ہی بیزی ہو گئی تھی ہاں خالہ کچھ بھی کر سکتی ہے نہیں ایسا میں عید والدین میں بیزی تھی اس کے بعد پھر یہ بیزی ہو گئی تو ساتھ تھوڑے تھوڑے یہ میں نے چامپے بنایا اس دن میں نے بڑا کام کیا اس اگلے دل میں میں نے بڑا کام کیا اسے نیکس دن میں بھی میں نے بڑا کام کیا قسم سے اور بیزی میں تھی سنو 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 سارے میں نے اس کے بابا شاہب کو آئی رہا کو بڑا کام کیا قسم سے آئی رہا میں نے بڑا کام کیا کسپ سے عیدہ شاہب کرتی اٹھ건 گير ویڈالر ہوتی میرے پاس بھائی بات ہے اس میں کابل تاریخ آپ پپو کے کوکنگ اس کو تو ریسٹوراقت بنا لے جاہیے تو کہتے اچھا تم گھانٹے گر کے بتا دو دے پروور ہوتی ہے اچھے کہتے گھانٹے گن کے بتا دو میں تمہیں دے دیتاہ دکھی نہ ہو میں لگا لے صبح چھ سی رات دست بجے تک میں لگا لے گھنٹے آہو اس میں آپ کو بڑا نقصان ہے آہو میں لگا روز کے اگر میں لینے لگ رہا ہوں تو آپ تو مرکہ جو کما کہیں گے وہ مجھے دیں گے یہ ایشہ ہم نے کا مٹیریل بنانے لگی چاہتا ہے نہیں یہ میں کیما بنایا اس طرح سارے چیزیں مکس کر کے دکھتی ایک دن پہلے اس میں لہسن کہا تھا لہسن نہیں ڈالا تھا یہ دیکھو باجی یہ دیکھو پیسٹ کھالا یہ سارا میں نے مکس کر کے دی میں نے سالن بنایا تھا ایک دن پہلے میں نے مکس کر کے رات دیا رات فریج میں رہنے دیا یہ بڑا مزے کا بنتا ہے ایسے اگر دن تڑکا بیرا بنا کر یہ میں نے کسٹڈ بھی بنایا تھا یہاں کسٹڈ بنایا تھا دنیا کسٹڈ کیونکہ یہ دور نیچے بڑا لگتا ہے تو اس بندہ نتان پڑ جاتا ہے ہاں دودھ تو کیمیکلز والا جو ہوتا ہے دودھ یہ کیمیکلز والا تو نہیں ہوتا ہوتا تو گائے کا ہے لیکن یہ پروسس سے گزریا ہوتا ہے نا تو ہوتا ہے یہاں گائے کا لیکن اتنا گاڑا ہوتا ہے بندے کو سمجھ نہیں آتی آم نے کیا بنایا آپ کے بھی کوئی سپیشل گیسٹ آئے کھان دانوالے آئے ہم نے بہت کچھ بنایا ہم نے اولو بنایا ہم نے بے وکوپ بنایا پھر ہم نے سالن بنایا پھر ہم نے کھایا اور پھر ہم سو گئے ہم نے کچھ نہیں کیا اید کے سیکنڈ ڈیک گیسٹ آئے تھے وہ بھی پھر گھر والوں نے بنایا خالہ کتنی کم چھوڑ رہے ہیں خالہ کتنی کم چھوڑ رہے ہیں نوٹ بہت تیجھ تھا نہیں ہم نے ہم نے بہت کم چھوڑ ہوں یہ بات یہ تو مجھو پتہ ہے نہیں وی ایدوار دن ہمارے سارے ادھر ہوتی ہیں ہماری فیملیز ادھر ہیں سارے نوائٹ ادھر ہوتی ہیں اید کے نیکس دے پھر باقی گھروں میں اس طرح تینوں گھروں میں تین دن گزر جاتے ہیں لیکن اس بار ہمارے گیسٹ نیکس ڈے بھی آنے تھے تو اس بار سے ہماری تو اس بار رہی ایسی یہ میں نے نمکین گوشت بنایا یہ صرف نمک اور جو لیسن کا پیسٹ ڈال کے بناتے ہیں اگلے بار میں سرکے والا بناوں گی اور کالی مچو والا تو اس کو ابھی ضرور بتاؤں گی اس میں سے نمک اور نا وہ ڈالا ہوا ہے لیسن اور کچھ نہیں ڈالا درکو لیسن کی پیسٹ اور نمک یہ بھی بڑا مزے کا لگتا ہے ہم نے دوال دن چکن بنایا ہمارے بھی چکن بنایا تھا کیونکہ وہ اتنی ساری دیسن ہے کہ چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی ہاں میں نے بھی سریا میں نے ان کو در سے چامپے ہونے در سے کیمہ ہونا ہے تو میں نے کہا سالن میں بناتے ہیں چکن کا پھر یہ لے کے اسے ایک دن پہلے لیکن انہوں نے زبا کیے میرے سارے کہتے ہیں کہتے ہیں یہ دال دن چکن میں نے کہا وہ باقی چیزیں وہ میٹ کی ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلو ساتھ چکن سالن چکن کا بنا لیتے ہیں یہ میں تھوڑا سا سیلڈ بنایا چکن دیسی ہے یہ برایلر کے آسی ہے نہیں دیسی ہے برایلر کھاتے نہیں ہیں ان کے بابا تو بالکل نہیں کھاتے ہیں ہم تو پھر کھیں تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں بچے یا میں تو وہ لے کے آتے ہیں پھر زبا خود کرنا پڑتا ہے چین بوٹیں آس کے خود کرنے پڑتی ہیں اصل میں میرا کوئی کیمرا مین نہیں ہے میرا کیمرا مین ہو نا میرے ویڈیو بڑی اچھی ہو میرا بچارہ کیمرا مین ہے سٹینڈ کبھی ایک جگہ پہ پڑا ہوتا ہے کبھی دوسری جگہ پہ پڑا ہوتا ہے بچارہ وہ اس نے اتنی مز وہ تھوڑا سے میں نے تو کھاتا ہے خالہ کو کوئی ہلا کوئی جگاڑا گریب پھپھو بچاری صرف سٹینڈ ہے اس کے پاس بندہ ہے نہیں ہے بندہ بھی میرا ہے گا اپنا ذاتی لیکن وہ ایک آملی کھاتا ہے کیمرا مین کی ہماری یوز کرتے ہیں اپنے یوز کرتے ہیں شاید پاکستان دلک اللہ وہ لوگ ڈیوز کرتے ہیں تقریبا جنہوں نے صرف ککنگ و میرا کے کوئی جو راکے ہیں جو میرا جیسرہ ہے اس نے تو پاکستان بھی اس نے پاکستان بھی گئی تو وہاں نہیں ہے کیمرا مین راکے وہاں بہت ہے مرے بچارے اس بار ہے میں بڑی کھڑی یifer اصل میں بہت سارے ایشوز ہو گئے تھے نا پریشانی والے جن میں ہم اوور ایکسائٹڈ ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا یہ میں نے مہندی بھی خود لگائی یہ یہ ٹیلنٹ رابلے تاریف ہے باقی کوکنگ تو سارے کر لیتے ہیں بڑی سونی مہندی میں لائے وہ آپ کو آتی ہے نا مرمید آپ نے دیکھے ہر سی گوندی سی باس ہے پھر میں نے پہلے سوچا اس کو سارے کو بھار لو پھر میں نے کہا نہیں اچھا یہاں کونسا کسی کو آتی ہے ہمارے گھر بھی کسی کو نہیں آتی اسی لئے کہ کوئی تیچر کے باعت پھر میں نے زور کے لگائی پھر میں نے مناعہ کے لگائی پھر میں نے اپنے آخر پر لگائی بہت زندہ دیل پھپو ہے پھر وہ بچے اصل میں ان کو ہوتا ہے ہمارے تو عید کا سلام کہتے ہیں عید پر سپیشل کیا ہوتا ہے میں نے ان کو بس مہندی لگائی آتی ہیں کہتے ہیں اور میں نے ان کو کھانے منا رہا ہے وہ تو ویسے بھی ہم بناتے ہیں میں ان کے بس پھر مہنڈی لگاتے ہیں زویا پوٹھے تھی اس پر سپیشل کیا ہوتا ہے ظاہر ہے وہاں ایسے پروپر سیرمنیز نہیں دیکھتی پھر بچوں کو تو تجسس ہونا یہ نا بھی کیا چیز ہے یہاں تو رولا پڑ جاتا ہے اور کچھ نہیں مارے پینڈ میں تو بچے پٹاکے چلا چلا کی برا حال کر دیتے ہیں ہماری دوش برا تو پٹاکے ضروری ہماری اس بار پورت جلائی کو بھی انہوں نے سٹور پہ جانا تھا فورت جلائی کو بھی نہیں ہم کر سکے فائر ورک یہ چامپی ہو گئی ہے فرائی کھانے آجا یہ بن گیا کیمہ انڈے میں نے نا کتنے سارے بوائل کی تو وہ ٹوٹ گئے وہ پتہ نہیں تو اس وقت پھر میں نے کارٹ کارٹ کی رکھا دیا یہ ہے چکن کڑائی یہ ہے منال کے کپڑے یہ بھی پاکستان سے لائی تھی سبار تو میں نے کہا چلو یہ ہماری ویڈیو کا اینڈ ہے ہاں اینڈ بھی ہے ہماری ویڈیو کا یہ زویا کا ہے میں نے کہا ساتھ بتا دوں تھوڑا سا آگے میں ہارس کا آنا یا میرا آنا یہ شاپنگ ہم نے ایکٹھے کی تھی خالہ نے ایکٹھے خالہ نے اور میں نے کی تھی یہ ہارس کا ہے یہ اس کے دادا بولے کے آئے تھے آگے میرا جو میں نے خود لیا تھا اس کے ساتھ ہماری ویڈیو بھی ختم ہونے والی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو کرتے ہیں اللہ حافظ خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اللہ حافظ